بسم اللہ الرحمن الرحیم سلگیرہ یہ ایک رسم ہے سلگیرہ منانے کا شرعی کوئی ثبوت نہیں بلکہ یہ دور حاضر کی گڑی ہوئی رسم ہے جس میں عموماً ترحہ ترحہ کی خرافات شامل ہوتی ہے مثلاً مخصوص لباس اور اٹوپیا پہنی جاتی ہے ممبتیہ لگا کر کیک کٹا جاتا ہے اور سلگیرہ کا مخصوص گیت گئے جاتا ہے اور اس کے ساتھ موسیقی اور غیر محارم کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور تصویر کشی ہوتی ہے یہ سب امور نجائز ہے اور ان امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے مرووج طریقے سے سلگیرہ منانا شرعاً نجائز ہے مسلمانوں نے دوسروں کو دیکھا دیکھی اس کو اپنانا شروع کر دیا جو غیر جو کچھ کرتے ہیں وہ مسلمان بھی اس طریقے کو اپناتا ہے حالانکہ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے لہٰذا مرووج طریقے سے سلگیرہ منانا شرعاً نجائز نہیں اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ خود بھی اس رسم سے بچے اور اپنے اولاد اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کو بھی اس رسم سے بچانے کی کوشش کرے اس لئے ابو دعود شریف کے ایک حدیث اپنے بچوں سے آپسلسلسلسلہ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے کسی بھی قوم کا مشابحت اختیار کر لی تو وہ ان میں سے ہے اور فی عون المعبود ابن قیم رحمت اللہ علی کے حاشیہ ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور امام قری رحمت اللہ علی بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے نفس کے مشابحت اختیار کر لی کفاروں کے ساتھ مثلا لباس میں اور اس کے علاوہ تو وہ ان میں سے ہے یعنی گناہ میں شریک ہے لہٰذا ان رسومات سے بچنا چاہیے اور اس کے بجے اپنے اولاد پر ویسے ہی خرچ کر لیا جائے غریبوں اور مسکنوں پر صدقہ اور خیرات کرنا ان چیزوں سے بہتر ہے